اگلے روز سفدر نے ساہی صاحب سے ملاقات کر لی اس ملاقات کیلئے اسے کئی پاپڑ بلنے پڑے بہرال یہ ملاقات خاصی مفید رہی ہمیں شفت اور انجم کی خیر خیریت کا علم ہوا ساہی صاحب سے اس خدشے کی بھی تصدیق ہوئی کہ شیخ آسم کے خونخار کارندے لاہر میں موجود ہیں اور غزالہ کو سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں ساہی صاحب نے بتایا کہ غزالہ کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئے اور نہ ہی انہیں اس بات کا علم ہے کہ غزالہ لاہر میں موجود ہے ساہی صاحب کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ چچا جلیس اور چچی فاخرہ اپنا مکان چھوڑ کر کہاں شفٹ ہوئے ہیں ساہی صاحب مت سے ملنے کے لیے بے چین تھے تاہم انہیں ان خدشات کا بھی علم تھا جو اس سلسلے میں درپیش تھے ابو زابی کی طرح لاہر میں بھی غزالہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا وہ یوں غائب ہوئی تھی کہ انقہ ہو گئی تھی یہ حقیقت ہے کہ ابو زابی میں صفدر اور میں دیوانوں کی طرح سے تلاش کرتے رہے تھے سارا سارا دن اور ساری ساری رات اس کی تلاش میں سرکردہ رہے تھے شاید اس دیوانہ وار تلاش کا اثر تھا کہ کل لائبریری میں غزالہ کے قد کاٹ اور ہلیے والی خاتون دیکھ کر میں چکر آ گیا تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جھپٹ پڑا تھا میں اور صفدر اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ زری گلپی کمرے میں آ گیا وہ آج کل گلسوم کا بہت خیال رکھ رہا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ گلسوم کو تنکہ دھورہ کرنے کی بھی زہمت نہ ہو وہ گھر میں کہیں در ادھر ہوتی تو زری کو مسئیبت پڑ جاتی تھی اسے آوازیں دیتا پھرتا تھا ایک روز تو اس نے حدی کر دی گلسوم غسل خانے میں تھی زری نے ہاںک لگائی اوے گلسوم وہ اندر سے بولی جی زری نے کہا تم اندر ہی ہو نا میں سٹ پٹا کے رہ گیا زری میری طرف آیا جی چاہتا ہے تیرے سر پہ دو جوتے رسید کروں اب ایک گھمر وہ اندر تھی جب ہی تو اس نے جی کہا تھا نا پھر تجھے پوچھنے کے کہ زرگوت تھی کہ اندر ہی ہو وہ ذرا خجل ہو گیا پھر سنبھل کر بولا وہ بہت بھولی اس تحت سے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کیا کر رہی ہے اوے چرخے کتنی بھی بھولی تھی لیکن تھی تو غسل خانے کے اندر ہی نا وہ بس ہم نے یوں ہی پوچھ لیا ہمارا مطلب تھا کہ نہا رہی ہو نا زری گل اور گلسوم کی ایسی ہی کئی احمقانہ حرکتیں روزانہ دیکھنے کو مل رہی تھی بہرحال اس روز ڈیر دو گھنٹے زری گل ہمارے پاس بیٹھا اور ہم غزالہ کی تلاش کے سلسلے میں کارامت باتیں کرتے رہے زری گل کو یقین تھا کہ جس طرح دو مرتبہ پہلے غزالہ انار کلی کے علاقے میں نظر آئی ہے پھر بھی نظر آ سکتی ہے ممکن ہے کہ اس کی رہائش دھری ہو یا وہ کسی کام سے وہاں آتی ہو زری گل نے پرجوش انداز میں کہا استہد سب ام نے اپنے چچا زاد رستم سے بھی بات کیا ام نے اس سے کہا کہ سواری مواری کو رکشے پر بٹانے کا خیال چھوڑ دو ام دونوں کل سے انار کلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں گھومہ پیرا کرے گا اور آپ اور سفدر صاحب بھی ایسے ہی کر سکتا ہے ام کو پکا پکا یقین ہے کہ جلدی یا توڑا دیر سے ام کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملے گا اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام بھی ہے وہ کیا سفدر نے پوچھا اگر آپ پسند فرمائے تو ام رستم خواہ سے کہتا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ میں ساملے رنگ کا ایک ایک سوا سال کا بچہ بھی ہوگا آپ کو پتہ یہ ہے یہ رکشہ والا لوگ سارا دن بلی کے معافے گومتا رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ شہر میں کسی نہ کسی کا نظر امارا غزادہ بی بی پر پڑ جائے سفدر نے کہا تمہاری پہلی تجویز تو قابل عمل ہے لیکن دوسری تجویز میرے خیال میں فی البق مناسب نہیں آپ کو کیا خیال ہے شاہ جان صاحب میں بھی تمہارا ہم خیال ہوں پھر میں نے انگلیش میں کہا تجویز تو دونوں ہی کو زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ زریگل کی تجویزیں ہیں اور ان کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے لہٰذا کچھ نہ کرنے سے کچھ کرتے رہنا بہتر ہے زریگل بہت سٹ پٹایا کہ ہم باتیں کرتے کرتے ایک دم فرنگیوں کے زبان میں کیوں بولنے لگتے ہیں جبکہ ہم جانتے بھی ہیں کہ اسے اس زبان سے چڑھا ہے ہم نے بمشکل اسے ٹھنڈا کیا وہ اس شرط کے ساتھ ٹھنڈا ہوا کہ اگر ہم نے اچھی بھلی زبان میں انگریزی کی ملاوٹ نہیں چھوڑی تو وہ بھی حضب موقع اور حضب ضرورت اردو میں خالص پشتوں کا ٹاکہ لگایا کرے گا اگلا سارے دن میں نے سفدر کے ساتھ انار کلی اور اس کے گردو نوہ میں گھومتے ہوئے گزار دیا زریگل چونکہ اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا لہٰذا اس کا زیادہ گھومنا پھڑنا مناسب نہیں تھا بیسے بھی اسے ہر وہ بلسوم کی فکر لاحق رہتی تھی رستم بھی ہمارے ساتھی غزالہ کی تلاش میں مصروف رہا وہ دو مرتبہ اپنی آنکھوں سے غزالہ کو دیکھ چکا تھا لہٰذا مجھے یقین تھے کہ خوش قسمتی سے اسے دکھائی دے گئی تو وہ پہچان لے گا ہم سارا دن بڑے ایزی مود میں چکراتے رہے لنچ ہم نے پرانی انارکلی کے ایک معمولی لیکن ساف سترے ہوتل میں کیا لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھ کر غورما اور ماش کی دار گرم تنوری روٹی کے ساتھ کھانے کا لطفہ گیا برسوں پرانی کئی یادیں تازہ ہو گئیں ہم نے کچھ وقت پنجاب پبلک لائبریری میں بھی گزارا اور اس کے چھوٹے سے باغی جمعے لکڑی کی گول بینچ پر بیٹھ کر سی پہر کی جائے بھی اور دو دو گرم سمر سے کھائے درحقیقت ان دنوں ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا مسٹر کلارک کی ہدایت کے مطابق مجھے تین چار ہفتے بعد مسٹر کلارک سے فون پر رابطہ کرنا تھا فون نمبر اور نیو یارک میں اپنا ایڈریس مسٹر کلارک نے مجھے فراہم کر دیا تھا اب مسٹر کلارک سے رابطہ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی سروج اور سائن آلی انڈیا میں ہی رہ گئے تھے لیکن فاصلے پر ہونے کے باوجود یہی لگتا تھا کہ وہ پاس ہی ہیں گئے دنوں میں بھی وہ دونوں جب چاہتے ہمارے درمیان آٹا پکتے تھے خاص طور سے گروہ گھنٹال سائن آلی تو کسی چھلاوے سے کم نہیں تھا لگتا تھا کہ وہ واقعی پرستان ائرلائنس کے ذریعے سفر کرتا ہے اور ہم اوہو زنات کے کندھوں پر سوار رہتا ہے جہاں تک مشتبہ کور کا تعلق تھا ہمیں یقین تھا کہ وہ سخت عذاب میں ہوگا وہ اپنی تفتیش کے نتیجے میں بھاگا بھاگا دہلی پہنچا تھا یقینی باتی کہ دہلی میں اسے مسٹر کلارک ملے تھے اور نہ ہی نوادرات کی ٹو لگی تھی اس ناکامی کے بعد یقیناً اس نے پاکستان کا رخ کرنا تھا اور این ممکن تھا کہ وہ پاکستان آ بھی چکا ہو نہ صرف آ چکا ہو بلکہ ہمیں تلاش بھی کر رہا ہو سب تر کا خیال تھا کہ مشتبہ کور سے مل لیا جائے تاکہ ہماری طرف سے اس کے دل میں شک پیدا نہ ہو میرا خیال مختلف تھا میں چاہتا تھا کہ ابھی ہم کسی بھی طرح کا رزق نہ لیں یہ تیسرے دن کا واقعہ ہے میں اور سب تر پرانی انارکلی اور جین مندر کے علاقے درمیانی علاقے میں گھوم رہے تھے یہاں بہت سے ہومیپیتک مالج ملتے ہیں اس کے علاوہ شعب ایٹپ سے تعلق رکھنے والے حضرات کی دکانیں بھی ہیں ایک بغلی سڑک سے گزرتے ہوئے میری نگا ایک بورڈ پر پڑی لکھا تھا بچوں کے زدی اور لا علاج امراض کا اسپتال دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے مایوس ہونے والے مریض یہاں شفاپ آتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہاں مریضوں کا رش لگا ہوا تھا کلینک کے علاوہ کلینک سے باہر بھی لوگ بیٹھے تھے سڑک کی ایک جانب کئی گارے بھی کھڑی تھی جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں جس چیز نے میری توجہ پوری شدت سے اپنی طرف کھینچی وہ ایک نئے مارڈل کی ٹویٹا کار تھی ٹویٹا کار پر ڈاکٹر کا لیبل لگا ہوا تھا باوردی ڈرائیور کار کے قریب ہی کھڑا تھا بظاہر یہی محسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے علاج کے لیے اس نون کالیفائیڈ مالج کے پاس آئے ہیں جس نے ہر مرز کے شافی علاج کی گارنٹی اپنے بورڈ پر درج کر رکھی ہے سفدہ نے ڈرائیور سے بات کی تو ہمارا سو پیسد اندازہ درست نکلا ڈرائیور کی بات نے ہمیں حیران کر دیا اس نے بتایا میرے صاحب آرثوپیٹک سرجن ہے ان کے چار سالہ بچے کو ڈیر دو سال سے دست کی بیماری ہے جو کسی طور ٹھیک نہیں ہوتی پچھلی سردیوں میں یہ لوگ انگلینڈ تک سے ہو آئے ہیں اب کسی نے بتایا اور یہ لوگ جہلم سے یہاں پہنچے ہیں عجیب بات ہے ایک ڈاکٹر ہو کر تمہارے صاحب دیسی طریقے سے علاج کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں بات صرف ہمارے صاحب کی نہیں ہے بہت سے ڈاکٹر لوگ شوق سے یہاں چل کر آتے ہیں اور اللہ دیتہ صاحب سے علاج کر آتے ہیں خاص طور سے بچوں کے علاج میں تو ان کو ماہر سنگی جاتا ہے اچانک میرے ذہن میں جھما کسا ہوا ڈرائیور نے بچوں کے لاج کی بات کی تھی اسپتال کے بورٹ پر بھی نمائی طور پر بچوں کا ذکر تھا یہاں آنے والے زیادہ در لوگوں کے پاس بھی بچے ہی نظر آ رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ غزالہ بھی بچے کو لے کر یہاں کسی ایسی غر سے آئی ہو اسے یہاں دو مرتبہ دیکھا گیا تھا اور دونوں مرتبہ وہ سڑک کے بالکل پاس ہی نظر آئی تھی پھر اس کے ساتھ بچہ بھی تھا یہ بات بجلی کے کندے کی طرح میرے ذہن میں لگی کہ بچہ جو پچھلے دو ڈھائی ماہ سے بلکہ تین ماہ سے غزالہ کے پاس تھا کچھ کمزور اور علیل تھا غزالہ نے کئی بار مجھے بتایا تھا کہ اسے بھوک کم لگتی ہے اور کسی وقت حرارت بھی ہو جاتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ غزالہ بچے کی طویل بیماری سے گھبرا کر اسے یہاں لے آئی ہو یہ بات فوری طور پر دل میں اتر نہیں رہی تھی وہ ایک پڑھی لکھی نہایت روشن خیال ڈاکٹر تھی وہ اپنی تعلیم اور نظریات کی نفی کر کے ایک اتائی کی طرف کیوں رجوع کر سکتی ہے میں اور سفدر کچھ دیر اس بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے بات سمجھ میں نہیں آنے والی تھی لیکن مایوسی کے عالم میں انسان امید کی موہم سکرن کو بھی روشنی کا سلاب تصور کرنے لگتا ہے اگر غزالہ اسپتال کے آس پاس دیکھی گئی تھی اور اس کے ساتھ بیمار بچہ بھی تھا تو پھر ہم اس کلینک کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تھا اس روز شام تک ہم اس کلینک اور یہاں کے ماسٹر مائنڈ اللہ دیتہ کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئیں اللہ دیتہ کا نام سنکا جو شکل میرے ذہن میں ابری وہ کسی بارش ادھیر عمر شخص کی تھی جس کا حلیہ پیروں فقیروں جیسا ہے اور جس کی باتوں میں عامل ہو جیسی پرسراریت تھی لیکن اللہ دیتہ اس کے بلکل بارکس نکلا وہ درمیانی عمر کا ایک سوٹرڈ بوٹرڈ شخص تھا داڑی موش صاف تھی بظاہر اس میں کوئی متاثر کن بات نظر نہیں آتی تھی تاہم اس کی گفتگو میں ایک سپارک سا تھا وہ لب و لہجے کے ذریعے اپنے مخاطب کو محصور کرنے کی کوشش کرتا تھا سفدر نے اللہ دیتہ کو اعتماد بھی لینے کے بعد کہا میری بہن اپنے خوابن سے جھگڑنے کے بعد گھر سے چلی گئی ہے دو تین ہفتوں سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اس کا نام غزالہ ہے اور لے پالک بچہ اس کے ساتھ ہے میرے ایک جاننے والے نے اسے آپ کے اسپتال سے نکلتے دیکھا ہے میں اس بات کی تصدیر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ واقعی بچے کو لاج کی گھر سے آپ کے پاس لائی تھی میں روزانہ سیکڑوں بچوں کو دیکھتا ہوں بہرالہ بچے اور اس کے والد کا نام بتائیں میں ملازم سے کہتا ہوں کہ وہ ریکارڈ میں چیک کریں آپ کل شام آ کر معلوم کر جائیں سردر نے اللہ دیتا کی تھوڑی بھی سی ملنہ سماجت کی اس نے بس اتنی ریائیت کر دی کہ کل شام کے وجہے ہم کل صبح بتا کر لیں میں نے اللہ دیتا کو بچے کا نام اور ہلیہ وغیرہ بتایا بچے کا نام نہ مجھے معلوم تھا نہ غزالہ کو غزالہ اسے پیار سے تابع کہہ کے بلاتی تھی پھر میں نے اسی نام سے اسے پکارنے لگا تھا ولدیت اقتاب تھی جو میں نے بتا دی اللہ دیتا نے کہا آپ نے بچے کا نام محمد تابع بتایا ہے یہ کچھ عجیب سا نام ہے اگر پہلے میں ہی نظر سے گزرا ہوتا تو یاد رہتا بہرحال ہم ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں میں نے کہا جو لڑکی بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ خود بھی ڈاکٹر ہے شاید اس نے کسی حوالے سے اپنے بارے میں آپ کو بتایا ہو اللہ دیتا دل ہی دل میں تو خوش ہو گیا مگر بینیازی سے بولا یہاں اکثر ڈاکٹر حضرات بھی آتے رہتے ہیں اس خاکسار نے اسی کمرے میں اسی معمولی کرسی پر بیٹھ کر بڑے بڑے سپیشلس حضرات اور ان کے بچوں کا معاینہ کیا ہے بہرحال میں ریکارڈ چیک کر لیتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں جس وقت میں پروفیسر اللہ دیتا وہ خود کو پروفیسر بھی کہلواتا تھا اسے بات کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ایک ساولہ سا شخص بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا مجھے اس شخص کی آنکھوں میں کسی جانور کسی چمک نظر آئی غیر ارادی طور پر میں یہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ ایسی چمک کس جانور کی آنکھوں میں ہوتی ہے پھر مجھے یاد آئے کہ یہ شخص اپنے چہرے پر ہو بہو ریچ کی آنکھیں رکھتا ہے جب ہم پروفیسر اللہ دیتا سے گفتگو کر کے باہر نکلے تو ریچ کی آنکھوں والا شخص ہمارے قریب آیا ہمارے پیچھے آ کر وہ بڑی شائستگی سے بولا سر گستاخی ماف مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے خاص طور سے آپ کی آواز بہت جانی پہچانی لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مرتبہ آواز میں نے سنی ہے اس شخص کے چہرے پر الجھن صاحب دکھائے دے رہی تھی سردر نے مسکراتے ہوئے کہا صورتوں سے صورتیں اور آوازوں سے آوازیں ہوتی ہیں آپ ٹھیک کیا رہے ہیں لیکن یہ آواز یہ لبو لے جا پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں کوئی شیئر بار بار چپ رہی ہے اسی دوران میں ایک ٹیکسی گار بڑی تیزی سا اسپتال کے سامنے آ رکھی دو تین افراد ایک جان بلب بچے کو لے کر اسپتال میں داخل ہوئے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا ریچ کی آنکھوں والا شخص بھی جلدی سے اندر لپک گیا اگلے روز میں اور سفدر اللہ دیتا کے کلینک پہنچے تو ماہی اسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا اللہ دیتا نے بتایا کہ محمد تابی نام کے کسی بچے کا اندراز ریکارڈ میں نہیں ہے اس نے بات ہی ختم کر دی تھی اب ہم مزید تحقیق کیا کرتے ہیں وہ سارا دن ہم نے لہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے گزارا ایک عجیب سا نشاہ تھا یوں لہور کی سڑکوں کو ناپنے میں یوں لگتا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں اڑٹی چل گئی ہیں اور میں اپنے سوہانے ماضی کی طرف روڈ کیا ہوں کبھی ہم کسی پارک میں بڑھ گئے کبھی بس میں سبر کیا کبھی میل اور فٹ پارک پر ہی چلتے رہے ساس آدم ہراتے حاضرہ پر تفسرے بھی جاری رکھے ہوئے تھے نہ جانی کیوں مجھے یہ پروفیسر اللہ دیتا کو اچھا شخص نہیں لگا تھا وہ جتنا گہرا نظر آتا تھا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا کسی وقت تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے بہرحال یہ خیال جتنی بار بھی میرے ذہن میں آیا میں نے خود ہی رت کر دیا سفدر کے ذہن میں بار بار ریچ کی آنکھوں والے سامنے شخص کا خیال آنا تھا اسے خدشہ تھا کہ اس شخص نے مجھے میری آواز سے پہچان لیا ہے اور اگر مکمل طور پہ پہچان نہیں سکا تو شدید شک کا شکار ضرور ہو گیا ہے مجھے بھی اپنے غلطی کا حساس ہو رہا تھا چہرے کی تبدیلی کے ساتھ اکثر آواز کی تھوڑی سے تبدیلی بھی ضروری سمجھی جاتی ہے اور میں نے سٹیکٹنیکل پوائنٹ کو ہمیشہ مدنظر رکھا تھا لیکن اس بار کچھ لا پروائی ہو گئی تھی دوپہر کے کھانا ہم نے میکلوڈ روڈ پر کھایا یہاں مرخ چنی کی دکان سفدر کی پسندیدہ ترین دکان تھی کھانا کھا کر اور تھوڑا سا پنجابی میوزک سن کر طبعہ میں کچھ اور کھلنڈرہ پنایا اور ہم ایک سینیما میں ایک نہایت بیکار سے پنجابی فلم دیکھنے گز گئے زندگی پہلی دفعہ معلوم ہوں کہ کبھی کبھی کسی بیکار سے سینیما میں بیکار سے پنجابی فلم دیکھ کر اور تماشائیوں کی فلک شگاہ بڑھ کے سن کر بھی ماضی سے ناتا جوڑا جا سکتا ہے اور لطفہ دوز ہوا جا سکتا ہے اتفاقا یہ فلم صدیر اور یوسف ہان کی تھی فلم میں کافی دردناک سین تھے لہٰذا ہم شروع سے آخر تک ہستے مسکراتے رہے زریگل کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی یہ فلم ہم اپنی تمام ترہمدردی اور حب الوطنی کے باوجود صرف انٹرولدہ کی دیکھ سکے شام کو ہم لارنس گارڈن کی طرف نکل گئے اور آزادانہ گھومتے پھرتے رہے اگلی روز اتوار کی شٹی تھی یہ دن ہم نے گھر میں ہی گزارا زریگل نے میری پسندیدہ ڈش شملے کی مرچیں اور قیمہ پکوایا کھانا سامنے آئے تو ساتھی شفتہ کی یاد بھی آگئی دل چاہ کے اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں کھانے کے بعد ہم شام تک کارٹس کھلتے رہے اور زریگل کی دلچسپ باتیں سنتے رہے گل سوم گاہے بگاہے ہمارے لیے چائے لاتی رہی وہ اب تھوڑا بہت اردو بولنے لگی تھی ہم سچ کہتا استید سے اشاروں کا زبان میں بات کر کر کہ ہمارا تو بیجا پلپلا ہو گیا جی چاہتا کہ کلسوں میں اتنا اردو تو جان جائے کہ ہم اندیرے میں اس سے کوئی بات کر سکے کیا مطلب اندیرے میں اشاروں کی زبان میں تو بات نہیں سنبھی جا سکتی نا میں اور سبدر بے سافتہ مسکرا دیئے سبدر نے کہا تم اندیرے میں بات نہ کیا کرو نا جو کہنا ہے روشنی میں کہلیا کرو ذریع کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی وہ فوراں بات بدلتے ہوئے بولا بیسے ہم آج کل پوری کوشش فرمارا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ بول نہ سیکھ جائے کم از کم اتنا تو ہو جائے نا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر لالہ صدیر اور بدر منیر صاحب کا فلم دیکھ سکے بیسے تم بے وقوفی کر رہے ہو اللہ تعالی نے تم پر اتنا بڑا حسان کیا کہ تم کو بے زبان بی بی دی ہے میرے خیال میں تم اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہو شاجان صاحب ٹھیک کیا رہے ہیں ابھی وہ تمہاری زبان نہیں جانتی اس لیے فرمائشیں نہیں کرتی جب اسے بازار میں پکنے والی ہر مہنگی چیز کا نام اور استعمال معلوم ہو جائے گا نا اس وقت کیا کرو گے اللہ دے گا جی جب وہ گلسوں کو زبان دے گا تو ہم کو پیسہ بھی دے گا جب وہ دیتا ہے تو چھپ پر پھاڑ کر دیتا ہے کیا بتا کسی وقت میں ہم سب کو وہ دفینہ ہی مل جائے زری گل نے یوں ہی رسمی انداز میں بات کی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ دفینہ کا ایک بڑا حصہ مل چکا ہے اور وہ انقریب ایک امیر کبیر شخص کہلوانے والا ہے سوموال کو نودس بجے کے قریب میں اور سفدر ایک بار پھر انارکڑی کے علاقے میں نکل گئے موسم آج بہت خوشگوار تھا رات کی تیز بارش کے بعد اب دھوپ نکلی تھی ہم زمزمہ کے قریب سے ہو کر گزرے اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کی گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گئے انارکڑی کی کسی دکان میں اونچی آواز میں ٹیپ بچ رہا تھا انڈین گانا تھا اور حسبحال تھا لطا منگیش کرگا رہی تھی تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے اسی دوران میں زری کا ججازاد رستم رکشہ چلاتا ہمارے پاس سے گزرا اس نے اشارہ اشاروں میں ہمیں بتائے کہ اس نے حسب معمول گز شروع کر دیا کچھ دیر کے لی لائبریری میں بیٹھ کر ہم پرانی انارکہ لیا گئے اور وہاں سے کھانا کھانے چلے گئے عوامی کھانا کھانے کا پروگرام تھا جین مندر کی طرف سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا ہوتل تھا بہترین دالچاول یہاں ملتے تھے صفائی بھی بہت تھی ہم لکڑی کی بینچوں پر بیٹھ گئے دو تین بابو ٹائپ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے تھے دو لڑکے تیزی سے سروس کر رہے تھے اچانک میری لگا دائے جانب اٹھی ہوتل کے چھوٹے سے کمرے میں بھی میزے لگی تھی یہاں وہی چند روز پہلے والی خاتون بیٹھ ہی تھی جس سے رائبریری کے اندر ایک ناخشگوار ملاقات ہوئی تھی وہ اپنے شہر نامدار کے ساتھ دالچاول کھانے میں مصروف تھی شہر نامدار کا رخ دوسری طرف تھا لہٰذا اس نے ہمیں نہیں دیکھا ویسے بھی ہم ہوتل کے اندر نہیں تھے بلکہ سڑکے کنارے لگی میزوں پر بیٹھے تھے ہاں محترمہ نے ہمیں دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی گوری چٹی پیشانی پر ناگاواری کی شکنیں نمودار ہوئیں غالبا ہماری طرف سے وہ کچھ شک نہیں پڑ گئی تھی بہمکن تھا کہ وہ ہمارے بارے میں غلط سلط سوچ میں پڑ رہی ہو ہمارا معاشرہ یہ ایسا ہے یہاں عورت کو ہر غیر مرد پر شک کرنا پڑتا ہے بلکہ اسے اپنا جانی دشمن سمجھنا پڑتا ہے میں نے سبدر کو کوہنی مار کر خاتون کی طرف متوجہ کیا وہ بھی ذریعہ لب مسکرا کر رہ گیا بہرحال ہم کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے کچھ دیر بعد خاتون بھی کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ گئی اور اپنے شہر کے ساتھ باہر چلی گئی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے شہر نامدار نے بڑی شہرانہ نظروں سے ہمیں گھورا سب تر تھنڈی سانس بھر کے رہ گیا کھانا ختم کرنے کے بعد سب تر پانی پی رہا تھا میں نے سگرٹ سلگانے کے لیے لائٹر جلایا اچانک میری نگا ایک جیپ پر جم کے رہ گئی یہ جیپ تیز رفتاری سے آ رہی تھی وہ سڑک کے بلکل کنارے پر تھی ڈرائیور گھنی موچوں والا کوئی بھاری بھر کم شخص تھا سیکنڈ کے دسویں حصے میں مجھے شرید خطرے کا احساس ہوا جیپ کا رخ سیدھا ہماری جانب تھا قریباً ساٹھ ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے یہ جان لیوہ وزن ہماری طرف بڑھ رہا تھا وہ صاف طور پر ہمیں کو چلنے کی جا رہی تھی سفدر اس موت سے قطعی بے خبر تھا جو اس کے عقب میں صرف دس پندرہ گز کی دوری پر پہنچ گئی تھی میں نے سفدر کو ایک زوردار دھکا دیا اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا دکان کے تھڑے کی طرف روڑک گیا دو تین قلبازیاں تو ہم نے کھائی ہوں گی میں نے خوفناک کڑاکے کی آواز سنی لکڑی کی میزہ اور سٹول تینکوں کی طرح ہوا میں اچھ لے پھر جیپ زبردست گرگڑا ہٹ کے ساتھ دکان کے تھڑے سے ٹکرائی اور سلپ کرتی ہوئے ایک خانچہ فروش کے خانچے میں جا کھسی خانچے پر رکھے ہوئے حلیم کے پتیلے اور دیگر سامان دور تک بکھر گیا میں نے ہوتل کے ملازم لڑکے کو زخمی ہو کر ایک موٹر سائیکل کے قریب گرتے دیکھا جیپ جتنی تیزی سے ٹکرائی تھی اتنی ہی تیزی سے ریورس ہوئی اور بہت پھرتی کے ساتھ ٹرن لے کر جین مندر کے چوک کی طرف نکل گئی میں اور سفدر اٹھ کا سڑک کی جانب دوڑے جیپ نے واضح طور پر ہمیں کو چلنے کی کوشش کی تھی میں اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایک دو گاڑیوں کو روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ تیزی سے نکل گئی آس پاس کوئی سکوٹر یا موٹر سائیکل سوار بھی نظر نہیں آ رہا تھا اسی دوران میں رکشے کی پھر پڑا ہٹ گونجی یہ رستم تھا اس نے ہمیں چلا کر دعوت دی کہ ہم اس کے رکشے میں آ جائیں تاکہ جیپ کا تاقب کیا جا سکے میں جانتا تھا کہ یہ تاقب لاحاصل رہے گا ادھر عمر رکشے پر بیٹھ کر پجاروں جیپ کا تاقب کرنا تو ایسے ہی تھا جیسے سائیکل پر سوار ہو کر جنگل میں چیتے کا پیچھا کیا جائے ہم دل محسوس کر کے رہ گئے حادثے کا سن کر پرانی انارکلی کے چوک سے ٹرافک پولیس والے باکھ لائے پہ پہنچ گئے یہ دونوں سب انسپیکٹر صاحبان تھے جو ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر تشریف لائے تھے اس حادثے میں افرات افری تو بہت مچی اور ماری نقصان بھی ہوا تھا تاہم خوش قسمتی سے جانی نقصان کی نوبت نہیں آئی تھی یہ خوش قسمتی ہی تو تھی کہ جیپ کی الغار کے وقت ہمارے قریب دال چاول کا کوئی اور شوقین موجود نہیں تھا ورنہ یہ لنچ یقیناً اس کی زندگی کا آخری لنچ ہوتا صرف ہوتل کا ایک ملازم لڑکا تھوڑا سا زخمی ہوا تھا سب لوگ ہمارے ارد کر جمع تھے اور جان بچ جانے پر ہمیں خیر خیرات کی دلقین کر رہے تھے بہت سے لوگ جیپ سواروں کو سلواتیں سنا رہے تھے زیادہ در لوگوں کا خیال تھا کہ جیپ سوار نشے میں تھے اور تیز رفتاری کے سبب گاڑی پر قابو نہیں پاسکے ٹرائے پولیس والے ہر کسی سے پوچھ رہے تھے کہ کسی نے جیپ کا نمبر نوٹ کیا حضب توقع سوال کا جواب انکار میں مل رہا تھا اسی حصنا میں موبائل پولیس کی گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی فربا اندام انسپیکٹر ہم دونوں سے مختلف سوالات کرتا رہا اس کے ذہن میں کہیں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید ہم دشمندار لوگ ہیں اور کسی وطخواہ نے ہمیں کوچلنے کی کوشش کی ہے سب درنوں سے بتائے کہ ہماری سات پشتوں میں سے کسی نے دشمنی نہیں پالی ہم تو نہایت ہی بھلے مانس خاندانوں کے بھلے مانس ترین لوگ ہیں بلکہ ہمیں تو دشمنی کی حجے تک معلوم نہیں انسپیکٹر نے سب در کی باتوں پر یقین کر لیا کیونکہ سچی باتوں کو جھوٹ لانا اور جھوٹی پر یقین کرنا پولیس کا ہمیشہ سے درہا امتیاز رہا ہے کچھ دیر بعد رستم خان کے رکشے پر بیٹھ کر ہم اپنی کچھی بستی واپس لوٹ آئے یہ معاملہ ہم دونوں کو بہت پرسرار محسوس ہوا تھا یوں تو ہمارے بیسیوں دشمنہ بدخواہ تھے لیکن میک اپ کے باوجود ہم پر ہونے والا ایک قاتلانہ حملہ شدید الجھن میں ڈال رہا تھا راستے میں سفدر اور میں مسلسل تبادلہ خیال میں مصروف رہے سفدر کی کشادہ پشانی پر سوچ کی گہری پرچائیاں تھی شاہ جہان صاحب میں کل بھی آپ سے کہنے والا تھا لیکن پھر کہتے گہتے رک گیا تھا کل شام تو آپ جلدی سو گئے تھے لیکن میں اور زریگل کچھ دیر گلی میں ٹہلتے رہے تھے گلی کے نکڑ پر ایک گاڑی کھڑی تھی اس میں تین بندے تھے اور کچھ پرسرار سے نظر آ رہے تھے میں اور زریگل پاس سے گزرے تو وہ ہمیں گھونے لگے کچھ دیر بعد یہ لوگ چلے گئے لیکن رات گیارہ بجے کے قریب پھر آ گئے اس مرتبوں نے گاڑی رستم خان کے دروازے کے بلکل سامنے کھڑی کی تھی گلی میں ہر آنے جانے والے کہ وہ بری طرح گھور رہے تھے مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا زریگل تاؤ کھا رہا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے جا کر پوچھے کہ وہ وہاں کیوں کھڑے ہیں مگر اس دوران وہ لوگ چلے گئے میں نے کہا میرے ذہن میں رہ رہ کر اس بندے کی طرف خیال جا رہا ہے جس نے ہمیں اللہ دتا کی کلینک میں دیکھا تھا مجھے تو اسی وقت دال میں کالا نظر آئے تھا جی میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ بندہ نہ صرف بہت خطرناک ہے بلکہ آپ کو پہچان بھی چکا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا بدخواہ آپ کا لبے سڑک پیش آنے والے سنگین واقعے نے رات مجھے دیر تک جاگنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا ایسے ہی حالات میں زندگی کی بے سبادی کا احساس بہت شدت سے ہونے لگتا تھا میرے چاروں طرف جانی دشمن موجود تھے کسی بھی وقت کوئی اندھی گولی میری طرف روانہ ہو سکتی تھی اور اندھی گولی کیا کہ مہارت طاقت اور تجربے کی کیا حیثیت ہوتی ہے صبح میں اور سبدر دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے کل کے واقعے نے ثابت کر دیا تھا کہ میک اپ کے باوجود ہماری اصلیہ تب راز نہیں رہی اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ہم پر حملے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا اب سوچنے کی بار یہ تھی کہ ہم خود کو لاہور میں روپوش کیسے رکھیں دوسرا میک اپ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا نہ ہی ہمارے پاس وہ لوازمات موجود تھے کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچ سکتے سبدر کو یقین تھا کہ جن لوگوں نے کل ہم پر حملہ کیا ہے وہ ہمارے سٹھکانے سے آگا ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے آس پاس کہیں موجود ہیں میرے ذہن میں ایک نیا غیل آیا چل اٹھو سبدر ہم چلتے ہیں کہاں کہیں بھی کم اس کم یہ تو پتہ چلے کہ ہمارا تاقب ہو رہا ہے یا نہیں اور اگر ہو رہا ہے تو یہ کار خیر کون کر رہا ہے تھوڑی دیر بعد میں اور سبدر کپڑے بدل کر گھر سے باہر آ گئے کچھے پکی گلیوں سے گزر کر ہم بڑی سڑک پر پہنچے جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد ہمارے پیچھے آ رہے ہیں سڑک پر آ کر ہم ایک ویگن میں سوار ہوئے اور جین مندر کی طرف روانہ ہو گئے موٹر بائک مسلسل ہمارے تاقب میں رہی اس پر سوار دونوں افراد سورتوں سے گھنڈے دکھائی دیتے تھے تاہم ہمارے لئے وہ بالکل اجنبی تھے جس وقت ہم بی او چوک جی پی او چوک کے قریب سے گزر رہے تھے موٹر سائیکل اچانک غائب ہو گئی یوں لگا کہ اسی اور طرف مڑ گئی ہے چند لمحوں کے لیے میں تا زبزب کا شکار ہوا کہ کہیں ہمیں تاقب کا صرف وہم تو نہیں ہوا مگر جلد ہی غلط فہمی دور ہو گئی اب ایک سوزوکی لوڈر مسلسل ہمارے پیچھے آ رہی تھی اس قسم کے تاقب کو بعض لوگ ریلے چیز کہتے ہیں ریلے چیز کہتے ہیں ایک ہی گاڑی کے کسی تاقب میں ایک ہی گاڑی کسی کے تاقب میں رہے تو وہ نگاہ میں آ جاتی ہے لہٰذا اس قسم کے تاقب میں پیچھا کرنے والی گاڑیاں بدلتی رہتی ہیں اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا میں اور سفدر جین مندر کے سٹاپ پہ اتر گئے اور پیدل ہی پرانی انارکلی کی طرف روانہ ہو گئے ہمارا تاقب منظم طریقے سے جاری تھا سوزوکی لوڈر کہیں پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور اس میں سے اترنے والے دو افراد کافی فاصلے پر رہے کر ہمارا پیچھا کر رہے تھے میں اور سفدر دونوں مسلح تھے ہمارا ارادہ تھا کہ کسی بیران جگہ پر تاقب کرنے والوں کو گھیرا جائے اور انہیں پکڑ دیا جائے لیکن اس کاروائی کے لیے ہم بڑے صبر کی ضرورت تھی ہمیں مناسب جگہ مناسب موقع اور مناسب محل درگار تھا بہر طور مناسب صورتحال کی تلاش میں ہم زیادہ دیرہ وارہ گردی بھی نہیں کر سکتے تھے یہ بات تو ہم دیکھی چکے تھے کہ ہمارا پیچھا کرنے والے ہمیں جسمانی طور پر ختم کرنے کے خواہش مند ہیں ایسے میں یہ این ممکن تھا کہ ان کے ساتھ ہی کہیں بھی گھات لگائے بیٹھے ہو اور اچانک ہم پر فائر کھول دیں پانچ دس منٹ پیدل چلنے کے بعد مجھے سڑک کے کنار ایک پلازہ نظر آیا یہ نو تعمیر شدہ بلڈنگ تھی صرف گراؤن فلور پر چند دکانیں آباد تھی لیکن ابھی چونکہ نو سڑھے نو کا ہی وقت تھا لہٰذا ایک دو کے سوائے دکانیں بھی بندھی پڑی تھی میں میں مائنے خیز نظر سے سفدر کی طرف دیکھا اور ہم پلازے میں داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی ہم دوڑتے ہوئے سیڑیاں چڑھے اور تیسری منزل کی ایک سنسان گیلری میں کھڑے ہو گئے اس نیم تاریخ گیلری میں ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا لیکن ہم نیچے دیکھ سکتے تھے پانچ دس منٹ اسی طرح گزر گئے یقینات ہمارا تاقب کرنے والے اس انتظار میں تھے کہ ہم پلازے میں سے نکلیں جب ہم نہیں نکلے تو انہیں فکر لاحق ہوئی انہیں خدشہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم دوسرے راستے سے تو نہیں نکل گئے وہ پلازے کے اندر چلے آئے کچھ دیر تک کدھر ادھر تانگ جھاک کرتے رہے پھر دورتے ہوئے دوسرے منزل پر آئے وہ واضح طور پر وقت لائے ہوئے تھے ان دونوں کی پتلونوں کی جیبیں بھاری تھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مسلح ہیں صدر کے چہرے پر شکاریوں کی سے دلچسپی نظر آ رہی تھی کابیت انسوں سے ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہیں ملا تھا جو ہی دونوں مسلح افراد تیسری منزل کی طرف آئے ہم چوکہ سو گئے وہ قدم با قدم ہماری طرف بڑھ رہے تھے اور اس عمر سے بے خبر تھے کہ ان پر کیا گزرنے مالی ہیں مگر پھر ایک بلکل غیر متوقع بات ہوئی پتہ نہیں کیسے ان دونوں میں سے ایک شخص کی اور قابی نظر گیلوری پر پڑ گئی ہماری موجودگی کا احساس ہوتے اس شخص نے جیب سے ریولور نکالا پہلے تو یوں لگا کہ وہ ہم پر فائر کر دے گا مگر پھر باکلا ہٹ میں وہ واپس پلٹا اور اپنے ساتھ ہی سمیت بھاگ کھڑا ہوا رک جاؤ میں اور صدر چل ان کے پیچھے نکل کر بھاگے اور میں نے چلا کر کہا اس شخص نے گھوم کر اندھا دن دو فائر کر دیئے پلازہ کی خالی بلڈنگ فائرنگ کی آواز سے گنجھ اٹھی میں نے بھاگتے بھاگتے ایک شخص کی ٹانگ پر فائر کرنا چاہا لیکن نشانہ خطا گیا آگے پیچھے دوڑتے ہم پلازہ کی بلڈنگ سے باہر نکل آئے یہاں فائر کرنا خطرناک تھا کیونکہ راہگیر بھی موجود تھے مارکٹ کی طرف بس سٹاک پر درجنوں افراد کھڑے تھے ہم دونوں کسی صورت فائر نہیں کر سکتے تھے ورنہ اس موقع پر ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو ڈھر کرنا آسان تھا اس اسنا میں وہی سرخ سزوکی لوڈر نظر آئی جس نے ہمارا پیچھا کیا تھا دونوں افراد باکلا ہارٹ کیالم میں سزوکی میں گھز گئے وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑ آئی ہم دونوں کو ایک چھوٹی سی برلینہ کار نظر آئی ہم دونوں بھاگتے ہوئے کار تک پہنچے ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی ساتھ والی نشس پر ایک خاتون موجود تھی میں نے دیکھا اگنیشن میں جاہ بھی جھول رہی تھی میں نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی خاتون نے پہلے چیخ مارے اور پھر دوسری چیخ مارنے کے لیے موقع کھولا لیکن اس سے پہلے سبترنے ریوارور اس کی پیشانی سے لگا دیا وہ ایک دم خاموش ہو گئی خاتون کو دیکھ کر میں چونکا یہ زبردست اتفاق تھا کہ یہ وہی خاتون تھی جن کے ساتھ انہی گلیوں میں دو دفعہ پہلے ملاقات ہو چکی تھی اس حسین و سنگیر اتفاق پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ سزوکی لوڈر لمحہ و لمحہ ہم سے دور ہو رہی تھی میں نے برلینہ کا انجن سٹارٹ کیا اور چند لمحوں میں اس کی رفتہ چالیس پچاس تک پہنچا دی خاتون تھر تھر کانپ رہی تھی اور ہاتھ جھوڑ رہی تھی اس کے موہ سے آواز نہیں نکل با رہی تھی یقینات پہلی دو ملاقاتوں میں اس کے ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوئے تھے وہ پکتہ یقین میں بدل چکے تھے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اب اسے اقویٰ کرنے کے بعد اس کا ہاشر نشر کر دینا چاہتے ہیں وہ گھیگیا یہ آواز میں بولی دیکھو اگر اس وقت میں نے غصے میں کوئی سغبات کہا دی تھی تو پلیز مجھے معاف کر دو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو سفدر بھی جھنجرائے میں موڑ میں تھا ایسا تو ہوگا اور ضرور ہوگا اب اگر تم نے چیخے شیخے ماری نہ تو پھر اس گاڑی میں ملک المرد دووش لے گا تمہیں نہیں نہیں میں چیخے نہیں ماروں گی میں آواز تک نہیں نکالوں گی بے شک تم گاڑی بھی لے جاؤ یہ انگوٹی ہے میری یہ لے لو یہ جھمکے بھی لے لو میں کچھ نہیں کہوں گی یہ سب چیزیں تم نہ بھی دو وہ تو پھر بھی ہماری ہیں ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہم پورے ایک سال سے تمہارے پیچھے پڑے لو تھے ہر جگہ تمہارا تاقب کر رہے تھے سفدر نے آواز کو خوفناک بناتے ہوئے کہا خاتون کی باقعدہ کھکی بن گئی اس کا سارا غسیلہ پن اس کے تھر تھرہ ہٹ میں کہیں گم ہو گیا یار کیوں خامخہ میں ڈرارہے ہو اسے کہیں کو مسئیبت نہ کھڑی کر دینا جناب یہ آپ کا شوبہ نہیں آپ سزوکی کو پکڑیں ابھی بمشکل سفدر کا فقرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ آگے جاتی ہو سزوکی کار سے اوپر تلے دو فائر ہوئے یقیناً کار کے ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی دھماکوں کی آواز نے خاتون کو بری طرح چکھنے پر مجبور کر دیا اب بتاؤ کونسا شوبہ لینا ہے ہاں واقعی شوبہ تو بدلنا پڑے گا دھمکے لوجی کے شوبے سے فائر لوجی کے شوبے میں آنا پڑے گا اس نے ریولور کھڑکی سے نکالا میں جانتا تھا کہ وہ کمال کا نشانہ پاس ہے اس نے اپنی روایت قائم رکھی صرف دو گولیوں میں اس نے برک رفتاری سے دھوڑتی سزوکی لوڈر کا ایک فشلہ ٹائر برسٹ کر دیا سزوکی لکشمی چوک کے قریب پہنچ چکی تھی ٹائر بیٹھا تو وہ بری طرح لہر آئی ایک اسکوٹر سوار کو اٹھاتی ہوئی جگلے سے ٹکر آئی اور کچھ دیر لڑکھڑانے کے بعد رک گئی سزوکی میں سوار تین افراد نے سزوکی رکنے سے پہلے ہی چھلانگے لگا دی اور روائل پارک کی طرف بھاگ نکلے یہ کافی گنجان علاقہ تھا اور گلیوں کا جالسہ بچھا ہوا تھا میں اور سفدر بھی کار سے نکلے اور خاتون کو حیران پریشان چھوڑ کر سزوکی کی سزوکی سواروں کے پیچھے لپک گئے روائل پارک میں ہر طرف فلمی دفاتر کے بورڈ لگے تھے بڑے بڑے ہورڈنگز پر پرنٹنگز ہو رہی تھی ہر طرف گہمہ گہمی نظر آتی تھی میں اور سفدر چند منٹ تک ان گلیوں میں چکراتے رہے پھر بیڈن روڈ کی طرف نکل گئے سزوکی لوڈر اور کار کی طرف واپس جانا خطرناک تھا یقینی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا حجوم ہوگا اور ہین ممکنہ کہ پولیس بھی پہنچ گئی ہو مال روڈ کے ایک پی سی او سے میں نے ساہی صاحب سے رابطہ کیا میں نے انہیں بتایا کہ لکشمی چوک کے قریب ایک سزوکی لوڈر کھڑی ہے اس پر سے کچھ افراد نے ہم پر فائرنگ کی تھی اور بھاگ کھڑے ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوڈر کس کا ہے اور اس میں کون سوار تھے ساہی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ڈیر دو گھنٹے بعد دوبارہ رابطہ کروں وہ ساری معلومات فرحان کر دیں گے میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ لاہور آتے ہی ہمارے ساتھ کوئی چکر چل گیا ہے اور یہ چکر صرف اس لیے چلا ہے کہ ہم غزالہ کی تلاش میں پروفیسر اللہ دیتا کے کلینک پر گئے تھے ایسا کیوں ہوا کوشش کے باوجود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اگر ریچ کے آنکھوں والے شخص نے کلینک میں مجھے پہچان بھی لیا تھا تو اسے کیا شدید خطرہ لاحق ہوا تھا کہ وہ اگدم میری جان کے در پہ ہو گیا تھا کیا کسی حوالے سے ان واقعات کا تعلق غزالہ سے تھا یا یہ کوئی اور معاملہ تھا رات کو جب میں سفدر اور زریقل کھانے کے بعد چائے کی چسکے لے رہے تھے تو میں نے فیصلہ کون لہجے میں کہا سفدر ہمیں اللہ دیتا اور اس کی کلینک کا پورا پوسٹ مارٹم کرنا ہوگا یہ جاننا ہوگا کہ یہ پروفیسر اللہ دیتا کیا چیز ہے اور اس کی نیجی و آوامی سرگرمیاں کیا ہیں زریقل بولا توڑا بہت معلومات تو رستم خان نے کھٹا کیا ہے یا اللہ دیتا ہر دیل عزیز قسم کا بندہ ہے ہر طبقے کا لوگ بہت جلدی اسے پسند کرنے لگتا ہے سنائے کہ اس کا ہاتھ میں بہت شفا ہے اور لالش نام کو نہیں وہ غریب مریضوں کو مفتوہ دیتا ہے بلکہ کئی مریضوں کا اپنے پاس سے بھی مدد کر دیتا ہے خوش اس کے علاوہ وہ ریکروٹنگ کا کام بھی کرتا ہے ہم کو معلومات کہ وہ لوگوں کو باہر بھیجتا ہے اور ہی منداری سے بھیجتا ہے اس کا بے جوہ عورتہ اور مرد بار کے مولک میں کافی پیسہ کمارا ہے سفدر نے کہا تمہاری باتوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص مدد ٹریزہ کا بھتیجہ ہے اور دنیا بھر کی خوبیہ اس میں جمع ہو گئی ہیں خوش سبتر صاحب ہم نے تو جو کس تو نہ وہ آپ کو بتا دیا آگے کھوش لگا نا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے آج ہی کھوش لگاتے ہیں سفدر نے خیصلہ کون لہجے میں کہا رستم خان نے گفتگو میں حصہ لیتے تھے کہا ہمارے خیال میں ریکروٹنگ کا کام اللہ دیتا صاحب خود نہیں کرتا یہ کام ان کا چوٹا بھائی کرتا ہے اس کا نام عرشاد احمد ہے وہ یہ مسلم ٹاؤن میں رہتا ہے ہم اس کے ڈرائیور کو اچھی طرح جانتا ہے اس کا ڈرائیور بتاتا ہے کہ عرشاد احمد کچھ زیادہ اچھا آدمی نہیں ہے ایک سال پہلے اس کا بیوی روٹ کر چلا گیا تھا اور وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئی تھی وہ نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے یہ بات بہرحال سچ ہے کہ اس نے کافی زیادہ لوگوں کو ایمانداری سے باہر بھیجوایا ہے کیوں نہ پہلے سی شخص کو دیکھ لیا چاہے امریکہ کے دیوانے بن کر چلتے ہیں اس کے پاس امریکہ کے دیوانے کیا مطلب بھئی یہی کہتا ہے نا کہ امریکہ کا ویزا چاہیے وہاں جا کر محنت کرنا چاہتے ہیں ڈالر کمانا چاہتے ہیں کچھ دیر تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہم نے پروگرام تیہ کر لیا شام سات بچے کے بعد میں اور سفدر مسلم ٹاؤن اس کی کوٹھی کے سامنے کھڑے تھے جس کے گیٹ پر ارشاد احمد کی نیم پلیٹ لگی تھی ہماری معلومات کے مطابق ارشاد کے ساتھ صرف اس کی بیمار والدہ رہ دی دیں اس کے علاوہ ایک دو ملازم تھے جس وقت اب ارشاد سے ملنا اس کے گھر گئے اتفاقا ایک ملازم کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا یہ ملازم بھی زبردست قسم کا چرسی دکھائی دیتا تھا اس نے ہمیں دیکھتے ہی نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا نہیں بھائی آج گھر میں کوئی نہیں ہے سب شادی پہ گیا ہوئے وہ وہاں مرخ پلاؤ کھائے گا اور ہم یہاں ویگا نالو زہر مار کریں گے وہ بارہ بجے آئیں گے اس وقت ہم سو رہے ہوں گے وہ گھنٹی بجاتے رہیں گے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے آخر ہم بھی انسان ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے مرخ پلاؤ کھانے کو وہ کافی دیر تک یوں ہی واہی تباہی بکتا رہا اور دروازے کے سامنے کھڑا جھولتا رہا میں نے جیب سے سو کنوٹ نکال کر اسے دیا تو اس کی باچے کھل گئیں اس نے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر مجھے سلام کیا اور پھر میرا ہاتھ چومنے لگا ہم بہت دور سے یہاں آئے ہیں کیا کچھ دیر بیٹھ کر ارشاد صاحب کو انتظار کر سکتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اس نے گیٹ پورا کھول دیا حالانکہ ہم چھوٹے دروازے سے بھی اندر آ سکتے تھے وہ جھوم رہا تھا اور سو کنوٹ کو بار بار جیب میں تھپ تھپا رہا تھا ڈرائنگ روم میں لے جانے کے بجائے وہ بدمست ہم کو سیدھا ارشاد احمد کے بیڈ روم میں لے گیا اور بڑی عزت و تقریم سامنے سوفے پر بٹھا کر ہمارے سامنے ٹیلی فون سا ٹرک دیا اس فون کو کیا کرنا ہے جو مرضی کریں جی جہاں دل چاہے فون کریں وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا پھر وہ لڑ کھڑاتا ہے کلماری کی طرف بڑھا اور میرے لئے شروار کمیز نکال کر لیا یہ کیا ہے بھئی میرا نام بھئی نہیں مصدق ہے جی ڈرائیور مصدق اچھا مصدق ہی سہی لیکن اس شروار کمیز کا میں کیا کروں آپ نے وطلن قمیز بدل رکھی ہے نا کپڑے پہن کر دوسرے پہن کر ایزی ہو جائیں اور آرام سے بٹھیں لیکن بندہ خدا یہ تو ارشاد صاحب کے کپڑے ہیں وہ ترنگ میں بولا ارشاد صاحب کو کیا سرخ آپ کے پر لگے میں میرے لئے تو وہی ارشاد صاحب ہیں جو میرے لئے اچھا ہے اس وقت آپ ہی میرے لئے ارشاد صاحب ہیں اور میں آپ کا ڈرائیور مصدق ہوں اس نے ایک بار پھر میرے ہاتھوں کو بوسا دیا تب لڑکھڑاتا وال ماری کی طرف گیا اور وہاں سے ایک لائٹر اور سگرٹ کس لے آیا اس کے بعد شام کا اخبار اور اینک لے آیا اس کے بعد فریڈ سے تھنڈی ہوولٹین کا لاس لے آیا سفدر اور میں زیرے لب مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے ہم سب جانتے تھے کہ یہ ارشاد ارشاد احمد کی ملکیت ہے مگر وہ مجھے ہی ارشاد احمد بنانے پر طلع ہوا تھا کیونکہ میں نے اس کی جیت کے شاہ کے نوٹ سے درم کیا تھا اور آلو بیگن کے بارے میں اس کے تمام دکی خیالات کو تحمل سے سنا تھا اسی دوران ایک اور نو عمر ملازم بھی اندر جھاکنے لگا وہ قدر متحیر نظر آیا لیکن وہ ڈرہ ڈرہ سا رڑکا تھا اور اسے مصدق کے سامنے کچھ بولنے کی حمد نہیں ہوئی بیڈروم میں ارشاد کی تصویر بھی لگی تھی اس کی عمر تیس پیتے سال سے زائد نہیں تھی کم از کم تصویر میں تو یہی عمر نظر آ رہی تھی اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ بھی کلین شیف تھا دونوں بھائیوں کی صورت بھی کافی ملتی تھی مصدق سے دس پندرہ منٹ کی گفتوگی کے بعد ہمیں پتا چل گیا کہ گھر میں ان دو ملازموں اور ارشاد کی بوڑی ماں کے سوا اور یہاں کوئی نہیں بوڑی والدہ کا نہ ہونا نہ ہونا بھی برابر تھا وہ کوٹھی کی بالائی منزل پر نیند کی دمہ کھا کر سوئی ہوئی تھی ویسے بھی وہ بالائی منزل تک محدود تھی سیڑھیاں اترنا اس کے لئے ممکن نہیں تھا ہمارے لئے اچھا موقع تھا کہ ارشاد کے گھر میں گھوم پھر کر اس کے رہن سہن اور تورتوار کا جائزہ لے سکیں لیکن ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے دس پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ کال بیل بج اٹھی ہم چونک گئے ایک اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ارشاد احمد واپس نہ ہو گیا ہو لیکن مصدق نے بتایا تھا کہ وہ شادی پر گیا ہے اور اس کی واپسی جلدی ممکن نہیں آنے والے ارشاد نہیں بلکہ ایک گوری چٹی جوان سال لڑکی تھی وہ کچھ سہمی سہمی سے اندر داخل ہوئی چرسی مصدق اسے سیدھا ہمارے پاس بیٹھ روم میں ہی لے آیا لڑکی نے ماتے پر ہاتھ لے جا کر ہمیں سلام کیا مصدق منی طرف اشارہ کر کے بولا یہ ہے ارشاد احمد صاحب ان سے زیادہ ارشاد احمد اور کون ہوگا یہ سر سے پیر تک ارشاد احمد ہے ایسا کہتے وہ اس نے ایک بار پھر اپنی جیب تھپ تھپ آئی اور نحال نظر آنے لگا میرا نام راجی ہے جی فوزی آنٹی نے پرسوں آپ سے میرا ذکر کیا ہوگا نا وہ باہر جانے کے بارے میں ہاں ہاں پرسوں بات کی تھی فوزیہ نے یاد آ گیا مجھے لڑکی چند نمہیں ساکت کھڑی رہی پھر مردھم آواز میں بولی بس مہرمانی کر دیں جی میں اور میرے گھر والے ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے بیٹ جاؤ میں نے اسے پر شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ کرسی پر بیٹھنے لگی ادھر نہیں ادھر ڈیر میں نے اپنے پہلوں میں خالی جگہ کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے تیر اندھیرے میں چلایا تھا لیکن یہ تیر بڑی حد تک نشانے پر لگا لڑکی کے چہرے پر شرم کی سرخی لہرائی اس نے اپنی انگلیاں موڑی اور میرے قریب سوفے پر بیٹھ گئی میں نے سفدر کو اشارہ کیا وہ مسکراتا وہ باہر جلا گیا راجی نامی یہ لڑکی مجھے ارشاد احمد سمجھ رہی تھی اور میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا توقع لے کر میرے پاس آئی ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے یہ تو میں جانتا ہی تک ارشاد احمد ایک دھیلے کردار کا شخص ہے میں اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا کچھ دیر کمرے میں گم پھر خاموشی تاری رہی پھر لڑکی نے کہا مجھے افسوس ہے جی کہ نورین باجی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہاں افسوس تو مجھے بھی ہوا تھا آپ کو کس چیز کی کمی ہے جی اس پاگل نے اپنے ہی نقصان کیا نا بنا بنا ایک کام بگاڑ دیا تم مجھے اپنی باجی سے کہیں زیادہ سمجھ دار لگتی ہو اس کے گالوں پر ایک بار پھر شرم کی سرخی پھیل گئی مجھے امید نہیں تھی کہ تم اکیلی آگی لیکن تم نے آ کر ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر حوصلہ ہے اور آگے بڑھنے کی پختہ خواہش بھی میں نے پاسپورٹ بنوا لیا جی ساتھ آٹھ ہزار روپیہ بھی کھٹا ہو گیا اس مہینے امی کی کمیٹی نکلنی ہے وہ ملا کر پندرہ ہزار ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے کر لیں گے کچھ نہ کچھ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ذرا قریب کر لیا وہ اپنے آپ میں سے مٹ گئی ان لمحوں میں مجھے اس پر بہت طرح سایا وہ بیچاری ایک ایسے چوزے کی طرح نظر آ رہی تھی جو آنکھیں بند کی عقاب کے سامنے بیٹھا ہو اور اس انتظار میں کہ اسے شکار کر لیا جائے وہ ان بے شمان لڑکیوں میں سے ایک تھی جو اپنی مجبوریوں کی زنجیروں میں بند کر حویس پرس مردوں کی خوابگاہوں میں پہنچ جاتی ہیں دس پندرہ منٹ کے اندر ارشاد احمد کے کردار کے کئی تاریخ پہلو میری نگاہوں میں آ گئے میں لڑکی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا ارشاد احمد کے بحروب میں رہتے ہوئے میں نے لڑکی سے کئی ایک باتیں پوچھ لیں میری ادھر ادھر کی باتوں نے لڑکی کو قدرے پریشان کر دیا شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کر رہا میری ناراضکی کا مدھم سا اندیشہ اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگا اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دے لیا اور اسے سہلانے لگی اچانکہ